اللہ الرحمن الرحیم آئیے آج ہم بناتے ہیں بریڈ پکوڑا دیکھتے ہیں ہمیں اس کے لئے کنچلنگ بھی ضرورت ہے ہمیں چاہیے ایک پیاز اور ہمیں چاہیے پالک شملہ میرچ بندگو بھی اور سبس میرچیں سبس دھنیا اور آلو بارک بارک کٹ کے ہوئے اور بریڈ جس کو ہم دودھ میں میش کریں مکس چاہیے ہمیں چاہیے پالک کان فرار 3 ڈیبل سپون میڈا سپائیسیز میں ہمیں چاہیے کٹاوہ دھنیا کٹیوی میرچیں کٹاوہ انار دھانا ادھرک لسن کا پیسٹ حلدی نمک اور چاٹ مسالہ اور ہمیں چاہیے ایک انڈا اس کو میش کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم ڈبلوٹی میں دور دال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے جب ہماری ڈبلوٹی اچھی طرح مکس ہو جائے گی تو اس میں ہم باقی کے سب سپائیس اور ویجٹیبلز ڈال دیں گے ان ویجٹیبلز کے علاوہ جو بھی ویجٹیبلز آپ کو پسند ہو آپ ان میں وہ ڈال سکتے ہیں دیکھیں سارے سپائیسیز ڈال لیں گے ہاں اور ادھر میں چکن رکھنا بھول گی چکن میرا فریز میں ہے وہ میں ابھی لاتی ہوں وہ میں اس کے اندر ایٹ کروں گی چکن آپ ایزے ریکوائیڈ نہیں ہیں کوئی لازمی نہیں ہے یا ہارڈ اور فاظر نہیں ہے کہ آپ اس میں چکن ڈالیں ویسے ہی ٹیسٹ کے لیے آپ ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس میں پانی کی بلکل بھی ضرورت کیونکہ کچھ ہم نے اس میں انڈر ڈال دیا کچھ ویجٹیبلز کا اپنا پانی ہے جس میں یہ خود ہی اچھی طرح مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا اچھے سے مکس ہو گیا اب میں چکن ڈالوں گی جو میں نے فریز میں رکھا ہوا تھا وہ بھی ایزے ٹیسٹ ہے کہ اچھا ہے فلیور اچھا ہے اسے پکوڑوں کا نا کہ جب موں میں ہے تو پتہ چلے واو اس میں چکن بھی ہے ہم اس کو ایک گھنٹکلی مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب یہ آئل میں پہلے سی گرم انگری رکھا ہوا ہے میں اس میں پکوڑیں ڈال لوں گی بس سپون سے ایسے ڈالتے جائیں پانچ منٹ ایک سائٹ پڑک ہے اور پانچ منٹ دوسری سائٹ پڑک ہے تو ہمارے پکوڑیں جھڑ پڑ سے تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے پکوڑیں ہو گئی ہیں کتے اچھے شکل سے بہت اچھے لگے ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا پلیس ٹرائی کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے لیس ٹینلز کو سبسکرائز بھی ضرور کر دیجئے گا تھینک یو اللہ حافظ واہو کیا ٹیسٹ ہے کیا شکل ہے ان کی ٹیسٹ میں بھی یہ بہت زبردست ہے موسیقا